کہہ رہے ملک کا کیا آلے تو کھل لے ہوں جو جیل کا آلے کہہ رہے وہ فراڈی آزان لے رہتا ہے قاتل امامت کرا دیتا ہے اور وہ چوڑو ڈاگو سارے نمازی ہیں میبر پہ آ رہی ہے اب ہمارا کیا مسئلہ ہے ہماری جمہوریت کا حسم دیکھیں اب صدر پی ٹی آئی گئے وزیر آزم پی ایم لنگ گئے وزیر خرجہ پی بس پھٹی گئے سندھ میں حکومت پی بس پارٹی کی ہے گورنہ رہن کیم کا کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی پنجاب میں حکومت نوازی ریو صاحب کی ہے بلوشتان میں سب کی ہے کشمیر بھی فاق کا ہے تو ہمارا سادت حسن منٹو صاحب کے جملے سے کوئی مختلف حال نہیں ہے ہمارا خرج کرنے کی جو مہارت صبح سندھ میں ہے وہ مہارت پوری دنیا میں نہیں ہے ایک سو چھانوے ممالک کا سروے کرنے کہ ہمارے ہاں خرج کرنے کی جو مہارت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے سارے ہم نے بڑا اہم کام کیا اور اس پہ کتے پر رشان ہے پچھتر کروڑ اوپے ہم نے کتوں کی فیملی پلاننگ میں خرج کر دیا اچھا یہ ٹیکس فری بجٹ ہے بہت سارے منسٹر کہہ رہے ہیں ٹیکس فری بجٹ ہے بلکل ٹیکس فری بجٹ ہے اب ٹیکس فری بجٹ کیا ہوتا ہے ٹیکس فری بجٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی ہے لیکن نہیں لگا رہی ٹیکس فری بجٹ اس کو کہتا ہے کہ گورنمنٹ ان تمام سیکٹر کے اوپر چھوٹ دینا چاہتی ہے اس لیے اس کو ٹیکس فری بجٹ کہتے ہیں اب یہ ٹیکس فری بجٹ کیسے یہ ٹیکس فری بجٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اسی سے زیادہ ٹیکس تو لگے میں ٹیکس لگانے کی جگہ نہیں ہے اب آپ اس پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں اس ائر کنڈیسن کی تھنڈی ہواوں پر باہر نکلنے والی آکسیجن پر یا موہ سے خارج ہونے اس کے علاوہ آپ کے وقت ٹیکس لگانے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اسے ٹیکس فری بجٹ نہ گئے آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک اچھا بجٹ دیا ہے جس میں جتنے ٹیکس ہم لگا سکتے تھے وہ لگا دیا ہم نے اچھا اب سپیکر نسل صاحب کا ایک شیر تھا جس کو توفاں سے علاج نہیں کی وہ عادت موسم ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتے ہیں اب میں خاص طور پر سیم صاحب کے اشار بڑے غور سے دیکھتا ہوں میں کیونکہ ظاہری لکھنے والے بڑے توجہ سے لکھے دیتے ہیں تو میں اس کے جواب میں کاؤنٹر شیر توفان کے اوپر دی رہا ہوں کہ خود پر کوئی توفان گزر جانے کے در سے خود پر کوئی توفان گزر جانے کے در سے میں بن ہوں سی ایم ہاؤس میں بکھر جانے کے در سے خود پر کوئی توفان گزر جانے کے در سے میں بن ہوں سیاں ماوس میں دکھر جانے کے در سے ہر سائے پہ آہٹ پہ نظر رکھتا ہوں شبر ہر سائے پہ آہٹ پہ نظر رکھتا ہوں شبر بستر پہ نہیں جاتا ہوں در جانے کے در سے تو اب یہ جو بجٹ ہے دیکھیں پورے ملک کا بجٹ ہے مہنگائی دیروزگاری ڈیزل کے پرائزز پیکٹرال کے پرائزز ایڈوکیشن کے ایکسپینڈ ہیلک کے ایکسپینڈ کوئی بجٹ ایسا نہیں ہے جس کو ہم فخر سے کہہ سکیں بھئی پاکستان کی عمام کے لئے بڑا اچھا بجٹ چاہے فیڈل گورمنٹ کا ہو چاہے پروونس کا ہو کسی صوبے کا ہو ہم تو خود پریشان ہیں کہ اس بجٹ پر تقریر کریں تو کیا کریں اس کی برائی کریں تو کتنی کریں اور کریں تو کس طرح کریں ادھر فیڈل میں بھی بٹھیں ادھر اپوزیشن میں بٹھیں ادھر صوبے میں باتی رہا ادھر گورنٹ ہمارا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنے کے تو وہ سادت حسن منٹو کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا ملک کا کیا حال ہے کہہ رہے جو جیل کا حال ہے کہہ رہے ملک کا کیا حال ہے تو کہلیں ہوں جو جیل کا حال ہے کہلیں وہ فراڈی آزان لے رہتا ہے قاتل امامت کرا دیتا ہے اور وہ چورو ڈاگو سارے نمازی ہیں میبر پہ آ رہی ہے اب ہمارا کیا مسئلہ ہے ہماری جمہوریت کا حسم دے گئے اب صدر پی ٹی آئی کا ہے وزیر اعظم پی ایم لنگ گئے وزیر خرجہ پی بس بارٹی گئے سندھ میں حکومت پی بس بارٹی کی ہے گورنہ رین کیم گئے کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی پنجاب میں حکومت نوازیری صاحب کی ہے بلوشتان میں سب کی ہے کشمیر بھی فاق کا ہے تو ہمارا سادت حسن منتو صاحب کے جملے سے کوئی مختلف حال نہیں ہے ہمارا خرج کرنے کی جو مہارت سبح سندھ میں ہے نا وہ مہارت پوری دنیا میں نہیں ہے ایک سو چھانوے ممالک کا سروے کرنے کہ ہمارے خرج کرنے کی جو مہارت ہے اس کی ایک مثال اس کی اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے سارے ہم نے اثر بڑا اہم کام کیا اور اس میں کتے پر رشان ہے نہیں میں میں اس کا بڑی سنجیدی ہے پچھتر کروڑ لوپے ہم نے کتوں کی فیملی پلاننگ میں خرج کر دیا کتوں کا اجلاس ہو رہا ہے پر رشان ہو رہے ہیں کہنے کی کدھر خرج ہوئے ہیں ہمارا پچھتر کروڑ لوپے ہم نے صوبے میں خرج کی ہیں آپ دیکھیں ایک اور چیز یہ کہ اب میں یہ ڈائریک انڈائریک ٹیکس ٹیکنکالیٹی میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک چیز ایک چیز میں ضرور کہوں گا جو بجڑ میں یہ سلیم بلوج صاحب نے پچھلی بار جو نا پچھلے سال میں وہ کتاب لے گیا حمیدہ خورو صاحبہ کی اور سمجھنے لگے کہ میرے بچہ خزانہ ختم ہو گیا لیکن میں پھر لے آیا ایک اور اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات یہاں پہ دیکھیں ریالسٹک ہوں ریالسٹک ہوں میں اپنے مقدمہ اپنے ہلکے کا لڑا ہوں اگر میں اپنے ہلکے کا مقدمہ لڑا ہوں میں کراچی کا مقدمہ لڑا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سندہ مقدمہ لڑا ہوں مجھے جہاں سے ووٹ پڑے میں وہاں کا مقدمہ لڑوں گا مجھے نیو کراچی سے کرن پی بنائے نورت کراچی سے بنائے رنگی سے بنائے میں اپنے ہلکے کا مقدمہ پہلے لڑوں گا نا یا میں نیو کراچی کو کہوں برواد ہو جاؤ تباہ ہو جاؤ میں پہلے کھڑا ہو کر جانا آپ کے ہلکوں کا مقدمہ نہیں پہلے میرا رائٹ ہے میں اپنے ہلکے کا میرے ہلکے کا مقدمہ یہ ہے کہ بھئی یہ آپ کا بجٹ تھا یہ میرے پاس سر بجٹ ہے پھر میں دکھا دیتا ہوں کتاب ڈاکیومنٹری ہے سپریشن آف سن میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتا ہوں آپ نے سن کو علیدہ کر رہے ہیں نا ممبئی سے اس لڑائی کی بنیاد کیا یہ میرے پاس دس سال کا بجٹ ہے انیس سو دس سے لے کر انیس سو بیس تک انیس سو دس سے انیس سو بیس تک کا حمیدہ کورو کی کتاب میں میرے پاس بجٹ موجود ہے ایک سو گیارہ تھا پھر ایک سو اٹھارہ لاکھ پھر اس کے بعد ایک سو یہ لاکھ میں ہے سارا ایک سو ایسٹھ لاکھ آخری تھا اس بجٹ کے نر جو محک میں ہیں محک میں میری بات دوبارہ سنیے گا اس میں آخری بجٹ جس کے اوپر سندھ پرومنس نے مقدمہ مقدمہ بنایا برطانوی حکمرانوں کے آگے جو آپ نے مقدمہ بنایا اس میں فورٹی سیون لاکھ تھا سنتالیس لاکھ کا ڈفیشٹ تھا آپ نے کہا ہم کور کر لئے ہیں ہم سنتالیس لاکھ روپے سندھ کے ریوینیو سے کور کریں گے سندھ کو الہذا کرو سندھ کو انڈپینڈنٹ کرو سندھ کو خود مختار کرو اب یہ جتنے محک میں تھے جس میں سے آپ کو ریوینیو آنا تھا جس کے اوپر آپ نے سندھ کو الہذا کیا ہے جس میں آپ نے بمبائی سے سندھ کو چھینا ہے جس کی آپ مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے سندھ کو الہذا کیا ہے اور ایک خود مختار سندھ بنایا ہے اور تھاروی ترمیم اس میں محکمہ تھے لینڈ ریوینیو سٹیمز ایکسائز انکم ٹیکس فورس ریسویشن انٹریس لائن جسٹس لائن جسٹس جیل پولیس پورٹ ان بائیلیٹس ایڈوکیشن میڈیکل سینٹیشن ایگری کلچر اور ایڈیگیشن اور مسئلینیو سٹیمز یہ آپ کا ریوینیو تھا ٹوٹل مہنگ میں کتنا بائیس بائیس مہنگ میں تھے جب تک سندھ ازاد ہوا ہے ایک روپیہ کراچی سے نہیں تھا اس میں ایک روپیہ کراچی کا اس میں نہیں تھا نہ کراچی کی دولپمنٹ اس میں ہے نہ کراچی سے ریوینیو نہیں ہوئے اس میں پھر ایسا کیا ہوا میرا شکوہ پھر آپ سے بنتا ہے نا کہ جب صوبہ اتنا بڑا بمبائی سے انہیں لیدہ کر لیا اور ریوینیو اس میں کراچی مائنس تھا تو کراچی آیا تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کرم کر دیا نا مارے صوبے پہ تو جتنا ریوینیو کراچی کا بڑا تو صوبے کا ریوینیو بڑھ گیا اب صوبے کا ریوینیو بڑھ گیا آج میں آپ کو بتاؤں بھائی یہ ریوینیو اس ریوینیو میں ایگری کلچر ہے اس ریوینیو میں فوریسٹ ہے اس ایریگیشن ہے آج آپ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ میں تین ہزار ملین ایگری کلچر انکم ٹیکس کلٹ کروں گا میں تھوڑی لکھ رہا ہوں آپ لکھ رہے ہیں کہ میں تین ہزار ملین ایگری کلچر انکم ٹیکس کلٹ کروں گا اور کتنے انویس کر رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ خالی ڈیولپمنٹ کون کون سے میک میں ایگری کلچر فوڈ ایریگیشن پبلکر لائیو سٹوک فیشری یہ سب پر آپ کتنا خرچ کریں پانچ سو ارب روپے بھائی برا نہیں مانیے گا یہ ایک فیکٹس ہیں پانچ سو ارب روپے خرچ کر کے آپ کہتے ہیں میں تین ہزار ملین ایگری کلچر انکم ٹیکس لوں گا اس میں ٹیکٹر کی سبسیڈی سولر کی سبسیڈی پانی کی سبسیڈی ٹیوبیل کی سبسیڈی آپ اس میں سے نو سو ملین کلٹ کرتے ہیں تو مجھے کیا غصہ نہیں آئے گا کیا یہ میرے لئے تکلیف کی بات نہیں ہے کہ جو بمبائی پریسیڈنسی سے جن ٹیکسوں کی بنیاد پر آپ نے صوبہ لیا آج آپ اسی بمبائی پریسیڈنسی کے اس مقدمے کو ہر رہے کیونکہ کراچی آپ کو ٹیکس دے رہے مجھے تو ڈر ہے کہ اگلے سال تک قربانی کی جانور بھی جو نے سکولوں میں نہ ملنے لگے ہوں کہ آپ کا بچہ جو نے ہمارے پڑھ رہا تھا آپ نے اس سائدہ ہی ڈالنا کہے تھے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ سائیڈ میں کہیں ہجام بھی بٹھا دیا ہو کہ ہمارے پرائیویٹ اسکول کے ہجام کی کٹنگ یہ والی ہے تو بچہ اسی ہجام سے کٹھوائے گا تاکہ یہ والا کٹ ہو اور مجھے اور بھی ڈر ہے سر بچوں کی بسم اللہ ہی مجھے یہ بھی ڈر ہے اسکول پورا پکش دیں کہیں بچہ آئے گا نہ آئے گا دھوے گا اور بہر کا ڈنگ وڈنگ سے تو خدا کے لیے پریویٹ اسکول مافیا پر کنٹرول کریں